ایک کروڑ کی قیمت کا گانجہ برامت دو آروپی گریپتار ٹریک میں پینٹ کے ڈیبے کے نیچے چھپا کر رکھا تھا مال نمشکار آدھاب دوستو میں ہوں عرب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سراوستی ٹوڈے نیٹ مراجے کی فروز آباد پولیس کو نکاہ چناؤں کے بیج بڑی سفلتہ ملی تھانا رامگر پولیس نے دو کنٹل سے آدھیک گانجہ برامت کی آجیس کی قیمت انتر رہتے باجار میں ڈیڑھ کروڑ روپے بتائی گیا رہی ہے پولیس نے گانجے کے ساتھ دو آروپیوں کو گریپتار کیا ہے آروپی نکاہ چناؤں میں اس گانجے کو خپانے کی تیاری میں تھی مراجے کی اسپی سیٹی سرویس کمار مصرہ نے بتایا کہ نکاہ چناؤں کو لے کر سہر میں عوید روپ سے نسے کا کاروبار کرنے والوں کے بیرود ابھیان چلایا جا رہا ہے اسی ابھیان کے تحت تھانا رامگر ردی تیاغی اور کرائیم برانچ کی ٹیم نے سنیوک دروپ سے مقبیر کی سوچنا پر چناؤں پول ہائیوے کے نیچے کوٹلا سرویس روٹ پر گھیرہ بندی کرتے ہوئے ایک ٹرک کو رکوا لیا جب ٹرک کی تلاسی لی گئی تو اس کے اندر ایشین پینٹ کے ڈبے اور کارٹن رکھیا ہوئے دیکھے جنہیں ہٹا کر گہنتہ سے تلاسی لی گئی تو ان کے نیچے گیارہ بوریوں میں گانجے کے پیکٹ برامد ہوئے جن کا وجہ دو کنٹل 26 کلو 660 گرام نکلا اس کے ساتھ ہی گانجے کے ساتھ دو آروپیوں کو بھی گریبتار کیا گیا ہے پوستاج میں انہوں نے اپنے نام للن کا پتر بابو کا نیواشی گرام بوندر تھانا سہاور جلہ کاس گنج اور راجو پتر راما شے نیواشی ریلوے تھانا سہاور جلہ ایٹا بتایا اسپی سٹی کے مطابق للن کا ٹرک کا مالک ہے وہ گانجے کو بیجینگر اندرہ پردیس سے لے کر آ رہے تھے اس گانجے کی بکری ایٹا جلے میں کرنی تھی اسپی سٹی نے بتایا کہ ان کا ایک ساتھی سلیم خان بھاگنے میں سپل ہو گیا جس کی تلاسی کی جا رہی ہے دیکھئے مادک دربوں کی تذکری کرنے والے گروہ کا رامگر پولیس اور کرائیم برانچ دورہ پردہ فاس کیا گیا ہے جس میں دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے گرفتار اویوکھ ہیں للن خان اور راجو اور ایک جو مکھے اس کا سرگنا تھا سلیم خان وہ فرار ہو گیا ہے اس کی گرفتاری کے پریاس کیا جا رہے ہیں ان کے پاس سے دو کنٹل چھبیس کلو گانجہ کی برامدگی کی گئے ہیں جو اچھ کوڑ کا گانجہ ہے جس کی انتر راستی مارکٹ میں قیمت قریب ڈیڑھ کروڑ بتائی جا رہی ہے جو فرار اویوکھ ہے اس کی ہم لوگ تلاس کر رہے ہیں گرفتار کرنے والی ٹیم کا یہ بہت ہی اتکشت کار ہے اس کے لئے انہیں پورسکت کیا جائے گا ساتھ ہی ساتھ ان کے سورسز کے بارے میں پتا کرائی جا رہا ہے ان کا کیا آپرادی اتحاس ہے اس سے پہلے کنکن معاملوں میں یہ لیپت رہے ہیں اس کی بھی جانکاری کی جا رہی ہے ان کا جو اپراد کرنے کا جو طریقہ تھا وہ تھا کہ ایک پینٹ ایسین پینٹ کی جو گاڑی تھی جو ویجے نگر سے اندھر پردیس سے چلی تھی اور گازی آباز اسے جانا تھا اور ایک مقبی کی سوچنا تتھا ان جو نگرانی کر رہے تھے ان الیکٹرانک سرگلان سے ان کو جانکاری پرابت ہوئی تھی اور انٹرسپٹ کر کے انہیں پگڑا گیا ہے اس کے لیے انہیں ہم لوگ پرسکت بھی کروائیں گے سر سلیم جو تذکردہ وہ کہاں سے کہاں سے فرار ہوا تھا دیکھیں تو یہاں پہ ان کی گرفتاری کا پریاش ہوا تھا چنورا پل کے پاس میں سے دو کو ارشت کیا گیا تھا وہی سے یہ سلیم فرار ہو گیا ہے اس کی گرفتاری کا پریاش چل رہا ہے سر اس کا چناؤں کو دشکت رکھتے ہوئے ہماری ٹیمیں اور آتی شکری ہو کے کار کر رہی تھے اس طرح کے مکھیلہ اس طرح سے جو بھی اس طرح کے ڈرکس ہو یا نارکوٹک سپتار تھوں جو ان کی سپگلنگ ہوتی ہے اس پر بزیش نظر رکھی جائے چونکہ چناؤں میں اس کا میسیوز کیا جا سکتا ہے اس سے مداتاں پروحابیت کیا جا سکتا ہے اس کو دشکت کے ہماری ٹیمیں شکری تھی اور انہوں نے یہ کار کیا ہے